ہاہہہ ابے بھائی یہ کیا ہے اوے بھائی ابے بھائی اپنا ٹرک اُلٹا پُلٹا ہو گیا بھائی ہیلو گائیز والکمر بیک تو ایکята ایک نسبی میں بلیو ونواز� ľراز آپ کا بھائی دوبارہ سے کھیلنے جا رہا ہے کار فور سیل سیملے ٹوینٹی 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 تو بھائی صاحب آج کی اس ویڈیو میں بہت سارا فن ہونے والا ہے بہت ساری مسٹی ہونے والیا ہے بہت سارا ہم لوگ کام کرنے والے ہیں اور کچھ گاڑیاں خریدنے والے ہیں اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو گاڑیاں نہیں آئی ہیں بھائی صاحب وہ کون کون سے ہیں اس گیم کے اندر کچھ گاڑیاں نیو ایڈ ہوئی تھی ہم لوگ وہ چک اٹ کرنے والے ہیں اور آج کار آکشن بھی ہے بارہ بجے تو ابھی ساتھ ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں بھائی صاحب تو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کوئی گاڑی اگر ہمارے مطلب کی ہے تو بھائی میں اس کو خرید لیتا ہوں یہ تویٹا سپرا مجھے ٹھیک لگ رہی ہے یہ لے لیتے ہیں تھوڑی سی لٹل بٹ ڈیمیج ہے یہ بھائی اوکے میں اس کو بارگین کرتا ہوں آنٹی سے یہ کتنے پیسے مانگ رہی ہے سکسٹی سیون تھاؤزنڈ اوکے میں اس کو نا ففٹی فائیو ففٹی فائیو تھاؤزنڈ بولتا ہوں اگر یہ دے دے گی تو ویری گوڈ اوکے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ میں اپنے کو ٹیوٹا سپرا مل گئی اور ایک رائیڈ بھی اپنے کو مل گئی ابھی ہم لوگ گاڑی لے کے جاس اوہ بھائی ساہب اوہ اس کے اندر نائٹرو بھی لگا ہوا بھائی اوکے اوکے وہ سامنے کون سی گاڑی ہے بھائی اس کی پرائیس چیک آؤٹ کر لیتے ہیں بھائی ہم لوگ ایک دفعہ سپرا اپنے پاس آ چکے اوکے یہ تو بی ایم ڈبلیو ہے بھائی یہ اچھا پروفٹ دیتی ہے اس کو تو میں بالکل نہیں چھوڑنے والا بھائی یہ ایٹی ون تھاؤزنڈ مانگ رہی ہے اس کو میں ایکسپرٹ سے چیک ضرور کرواؤں گا تھری ون تھری اوکے اس کو بھائی ہم ایکسپرٹ سے چیک کرواتے ہیں کہ اس میں کوئی گھڑ بڑ تو نہیں ہے اوکے یہ ریپورٹ تو آل اوکے ہے بھائی جی اپروفڈ ہو چکی ہے تو ابھی اس سے بارگن کرتے ہیں میں اس کو نا سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ بولتا ہوں بھائی سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں کوشش کرتے ہیں لینے کی اوکے بھائی صاحب میں سیونٹی تھاؤزنڈ بولنے والا تھا بڑی یہ سکسٹی تھاؤزنڈ میں ہی مل گئی چلو اس کو بھیجتے ہیں اپنے شوروم پہ اور بھی بیٹھتے ہیں اپنی سوپرا کے اندر بھائی صاحب اوکے چلو بھائی ابھی اور نیبر ہڑڈ میں چیک کرتے ہیں کچھ اور ابھی ہے اپنے کام کا ابھی ہٹ جاؤ بھائی سامنے سے اوکے بھائی صاحب تو یہ ایک بڑا سا پک اپ ٹرک کھڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں بھائی اچھا لگے گا اپنے شوروم میں اس کو بھی بیچیں گے بیچے کہ اس سے پروفٹ کم ہوتی ہے بھائی کوئی بات نہیں بارہ ہزار ڈالر اس کو میں بولتا ہوں اوکے اوکے ٹھیک ہے چلو بارہ ہزار چھے سو لے لو انکل اس سے زیادہ میں میں نہیں خریدنے والا اوکے بھائی صاحب ٹھیک ہے یہ اپنے کو یہ پک اپ ٹرک بھی مل گیا بھائی اس کو ہم لوگ ایک دم بیسٹ خطرناک والا بنانے والے ہیں بھائی اوکے یہاں پر ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ کون سی ہے بھائیہ جی یہ تو بی ایم ڈبلی کا کوئی پرانا موڈل ہے بھائیہ جی ہمرے مطلب کی نہ ہی ہے یہ گاڑی یہاں پر کون سی گاڑی تھی بھائی اوکے ہٹ جاؤ بھائی سامنے سے ہٹ جا ہٹ جا بھوتنی کے نہیں بھائی یہ تو بالکل کتہ بیکار ہے گاڑی یہ چلو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ کون سی گاڑی ہے شیورلیٹ کی ہے اور یہ کتنے کی ہے چلو لے لیتے ہیں بھائی صاحب اس کو میں نا ایٹی فائیو ہنڈرڈ بولتا ہوں اوکے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ بول رہا ہوں میں چھاسی سو بولتے ہیں اس کو بھائی سیون ملین کے اراؤنڈ اپنے پاس پیسہ ابھی بھی ہے بھائی اوکے یہ گاڑی بھی اپنے کو مل گئی اس کو بھی ہم لوگ بھیجتے ہیں سیدھا ٹوٹ رکھ کے تھو اور یہاں پر دو اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں بھائی ایک سیکن یہ گاڑی کوئی نہیں لگ رہی ہے میرے کو بھائی ہیلو انکل اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہو اچھی لگ رہی ہے بھائی یہ گاڑی بڑیا لگ رہی ہے یہ سکوڑا کی کوئی گاڑی ہے اور یہ ٹوٹ رکھ مانگ رہا ہے اور اس کا اندر میں بارگن کر سکتا ہوں اس کو میں ٹوٹ رکھ ٹوٹ رکھ ٹوٹ رکھ بول سکتا ہوں اس کو بھائی آئی ٹھنگ ٹوٹ رکھ میں نہیں بھائی دے گا یہ ٹوٹ رکھ بولتے ہیں اس کو شاید ٹوٹ رکھ میں دے دے اوکے ٹوٹ رکھ میں اپنے کو مل گئے بھائی اکیس ہزار پانچ سو میں بھی اس نے دے دینی تھی مطلب گاڑی ہی ابے بھائی یار شیٹ 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 یہ گاڑی ہم لوگ لے جائے ہی نہیں سکتے ابے یہ کون سی گاڑی ہے بھائی ہلو ہلو بھائی یہ کون سی گاڑی ہے میرے کو بتانا پیجوڈ فائیو زیرو فور کلاسک اچھا چاہیے تو وہی ہے نا جو اپنے پاس بھی ہے یار وہ اس طرح کی تو نہیں لگتی بھائی میں ایک کام کرتا ہوں یہ گاڑی لے لیتا ہوں بھائی یہ مجھے تھوڑی سی نا عجیب سی لگ رہی ہے گاڑی یہ میں اس کو نا اٹھارہ سو ڈالر بولتا ہوں بھائی اگر دے دے گا تو چلو بائیس سو ڈالر اس کو بول دیتے ہیں بھائی 2200 ڈالر میں یہ دے دے گا اوکی اس نے 2200 ڈالر میں اپنے کو یہ گاڑی دے دی ابھی میں ایک کام کرتا ہوں بھائی جلدی سے اپنی سوپرا میں بیٹھ کرنا بھائی چلتے ہیں ہم لوگ واپس اور وہاں پہ چل کے وہ گاڑیاں ہٹاتے ہیں اور پھر یہ والی دونوں گاڑیاں ہم لوگ واپس آ کے لے جائیں گے ابھی ہم لوگ واپس آئیں گے اپنی یہ کون سی گاڑی ہے بھائی ہم لوگ واپس آئیں گے اپنی نیسان جی ٹی آر میں بھائی صاحب وٹا لولی جمپ اور ڈیمیج پڑے گیا بھائی اچھے سے ابے اتنا زیادہ نہیں چاہیے تھا ڈیمیج میرے کو بھائی یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی ڈریفٹ مار رہی ہے آج تو اچھے سے ہو لے بھائی ڈیمیج ویری گوڈ ہو لے ہو لے اچھے سے ہو لے ڈیمیج بھائی اوکی یہ گاڑی کو میں یہاں پر کھڑا کرتا ہوں اوکی ابھی یہ دونوں گاڑیاں تو اپنی شاید سے بھائی ہو چکی تھی نا یس یہ گاڑیاں دونوں اپنی ہو چکی تھی ان کو میں یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں اوکی اس کو میں یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں اس کو ہم لوگ یہاں پر لگا دیتے ہیں ان کو بھائی ہم لوگ موڈیفائی کروانے والے ہیں اچھے سے ان کو موڈیفائی کروائیں گے بھائی اور آج ہم لوگ گاڑیاں جسٹ کلیکٹ کریں گے اور موڈیفائی کریں گے آج ہم بیچیں گے نہیں بھائی اور یہ آڈی آر ایٹ ہے اس کو بھی ہم لوگ بھائی نکال لیتے ہیں اس کو بھی موڈیفکیشن اس کی بھی ہونے والی ہے بھائی آل رائٹ بھائی صاحب تو یہ آڈی آر ایٹ کو ہم لوگ یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کی آ کے ہم لوگ موڈیفکیشن کر لیں گے بھائی ابھی بھائی دو گاڑیوں کی جگہ تو کھالی ہو چکی ہے وہ وہاں سے دو گاڑیاں ہم لوگ یہاں بھیجتے ہیں اور ابھی بھائی صاحب کیا ہی مست نظارہ ہو گئے اپنے شوروم کے باہر کا بھائی ایک یہ پک اپ ٹرک یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے لیٹل بٹ ڈیمیج ہے یہ اور یہ گاڑی او بے بھائی صاحب پتہ نہیں وہ ڈیمیج بھی تھی یا پھر نہیں مجھے نہیں پتہ بڑ چلو کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ بھائی اپنی نسان جی ٹter کو نکالنے والے ہیں فراری کو نہیں نکالیں گے بھائی نسان جی ٹر کو نکالیں گے اوکے نسان جی ٹر کو ہم نکالتے ہیں بھائی اوکے یہ اپنا پرائیویٹ گئٹ ہے بھائی اپنی نسان کے لیے اوکے کھل گیا دروازہ بھائی کھل جا سم سم چلو ابھی ہم لوگ ایک دم شورٹ کٹ مارتے ہوئے چلتے ہیں بھائی سب اپنی وہ والی گاڑیاں لے کے آتے ہیں بھائی دیکھ رہے ہو اپنی یہ نیسان جی ٹی آر تو بھائی سیکنڈ گئر میں کیا مست سپیڈ مارتی ہے بھائی ابے ہٹا لے بھائی سامنے سے اپنی کھٹارا گاڑی کو اپنی وہ گاڑیاں بھائی کہاں تھی آئی تنگ وہ اس سائیڈ پہ تھی یس ابے بھائی 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 سوری سوری ابے بھائی ہٹا لے نا سامنے سے ہٹا لے بھائی بھائی تھانگ اور ڈیمیج نہیں پڑا اوکے ٹھیک ہے ایک یہ گاڑی تھے اپنی اس کو اپنے ٹوٹ رکھ کے تھو اپنے آفیس میں بھیج دیتے ہیں اور ایک یہ گاڑی ہم نے لی تھے بھائی یہ کلاسک ونٹیج کار لگ رہی ہے میرے کو کوئی دیکھنا پڑے گا کہ یہ گاڑی جو اپنے پاس آلڈی ایک موجود ہے وہ والی گاڑی ہے یا کوئی اور ہے یہ والی گاڑی بس میرے کو یہ دیکھنا اوکے بھائی صاحب اس کو لے کر جلدی سے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آفیس میں واپس اپنی نیسان جی ٹی آر کو اور بھائی صاحب چل کے ان گاڑیوں کو موڈیفائی کروانا سٹارٹ کرتے ہیں اوکے بھائی ارام سے کیا ہو گیا بھائی تجھے یہ ماری ڈریفٹ بھائی یہ ماری آپ کے بھائی نے ڈریفٹ اور جلدی سے کھولو بھائی دروازہ چلو یہ کھول دیا اوکے بھائی صاحب اپنی نیسان جی ٹی آر کو یہاں پر لگا دیتے ہیں ایک دم بڑیا طریقے سے تو ابھی بھائی صاحب جلدی سے چل کے ہم لوگ گاڑیوں کی موڈیفیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو سب سے پہلے وہ جو گاڑیاں آٹو ریپیئر پر کھڑی ہیں بھائی ان کو ریپیئر کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے تاکہ بھائی ٹائم بچ جائے اپنا یہ 75 ڈالر میں کھرچہ ہوگا اس کے اوپر اور اس کے اوپر 360 ڈالر لگیں گے تو چلو کوئی بات نہیں جتنے بھی لگیں گے بھائی ہم لگانے کو تیار ہیں اب سب سے پہلے آڈی آر ایٹ کو ہم لوگ اچھے سے موڈیفائی کروا لیتے ہیں اس کے اندر ڈریفٹ کٹ لگاتے ہیں بھائی سسپینشن اس کا فول ڈاؤن کرتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر اور بھائی نمبر پلیٹ کے اوپر بھائی شاوٹ آٹ آج کا دے دیتے ہیں آج کا شاوٹ آٹ تھا انکت بھائی کے لیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ انکت بھائی کو شاوٹ آٹ دیتے ہیں اوکے انکت بھائی کو شاوٹ آٹ دے دیا ہم نے اوکے یہ والی بڑیا لگ رہی ہے ابھی اس کے ویلز چینج کرواتے ہیں اور یہ والے ویلز بڑیا لگتے ہیں میرے کو ویسے اس کے ویلز ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ہم لوگ بلیک کریں گاڑی کو تو ویلز بھی یہی بڑیا لگیں گے اوکے اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں اور یہ فل گندی ہو رکھیا بھائی اس کو وہاں پر چل کے کھڑا کریں گے تو بھائی وہ جو اپنا امپلویا وہ اس کو اچھے سے کلین بھی کر دے گا اس کو ایک دم بڑیا طریقے سے چمکا دے گا تو اس کو میں فل گدر والی لک دینے والا ہوں بلیک اوکے یہ ہو گئی اوکے ابھی اس کو بھائی باہر نکال لیتے ہیں جلدی سے اوکے اس کو بھائی میں یہاں پر کھڑا کر دیتا ہوں ایک سائیڈ پر اوکے بھائی صاحب تو جلدی سے پورشے کو بھائی کروا لیتے ہیں ہم لوگ اس کو بھائی اوہ بھائی ریسنگ لگ گئی چلو کوئی بات نویس لگا دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کا سسپینشن بھائی کافی اپ ہو رکھا تھا اس کو فل ڈاؤن کرتے ہیں ہم سسپینشن اس کا سسپینشن بھائی فل ڈاؤن کر دیتے ہیں اوکے اس کی لائٹس بڑیا لگ رہی ہیں نمبر پلیٹ اوکے ٹھیک ہے باقی سب بڑیا ہے اس کو اس کو ٹائر بھائی کون سے لگائے ہیں اس کو ٹائرز ہم لوگ بھائی اس کو ٹائرز یہ بھائی بڑیا لگ رہے ہیں ابھی ایک دم اوکے ابھی بھائی صاحب جلدی سے اس کو واپس لے کر چلتے ہیں اور اس کا کلر بھائی صاحب ایک دم پیارا سا کوئی کروا دیتے ہیں ہم لوگ اس کا کلر کیسا کروائیں ہم لوگ یہ والا کلر کیسا لگ رہا ہے اوکی یہ بڑیئے لگ رہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی چمک دمک ایڈ کر دیتے ہیں اوکی بھائی بڑیئے ہو گیا یہ بھی یہ بھی ہو گیا بھائی ابھی یہ والی گاڑیوں کو تھوڑا باہر نکال لیتے ہیں اوکی اوکی ابھی یہ والی سوپرا کو بھائی اندر لگا دیتے ہیں ابے بھائی ایک سیکنڈ میں گاڑی کیسے آ جاتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بھائی ابے بھوت نہیں کہ ہٹا لے اس کو ہٹ گئی بھائی چلو ابھی یہ والی سوپرا کو یہاں پر لگاتے ہیں جلدی سے اس کو ریپیئر کرو بھائی جی ہم لوگوں کو اچھا خاصا پروفٹ چاہیے چلو اس والے بھائی مونسٹر ٹرک کو باہر نکال لیتے ہیں ابھی جلدی سے بھائی اور اس کو بھی موڈی فائی کروانا ہے ہم نے اس کے ٹائر وائر تو بھائی بڑیا لگ رہے ہیں ابھی یہ کام کرتے ہیں بھائی صاحب اس والی گاڑی کو بھی وہی پر لے آتے ہیں اور باقی پھر دو گاڑیاں رہ جائیں گے ان کو ہم لوگ کروا لیں گے اوکے اس کو سب سے پہلے اس کو کرواتے ہیں اس میں اینو ایس تو پہلے سی لگا ہوا بھائی اوکے اوکے بھائی صاحب تو اس میں ریسنگ گٹ لگا دیتے ہیں سب کچھ لگا دیتے ہیں اس کے سسپینشن آپ کریں ڈاؤن کریں اتنے ٹھیک ہیں بھائی سسپینشن اس کے ٹھیک ہیں بھائی جو ہیں وہی اچھے ہیں بھائی صاحب اور اس کو بھی ہم لوگ یہ کلر ٹھیک ہے یہ ریم دے دیتے ہیں اوکے بھائی اس کی بھی اس گاڑی کی بڑیا سپیڈ ہو گئی بھائی لیکن اس کی ریورس میں اتنی سپیڈ اچھی نہیں ہے تو چلو اس کا بھی کلر ہم لوگ چینج کروا لیتے ہیں اوکے اس کو یہ والا تھوڑا کلر کرواتے ہیں ہم لوگ فل اس کی شائنن شائننگ بڑھا کے اور یس ابھی بھائی صاحب لگ رہی ہیں ایک دم ٹارزن اوکے بھائی میں یہ ساری گاڑیوں کو بھائی ایک دفعہ ان کا انجن آف کر دیتے ہیں اوکے یہ بھی اچھا خاصا شور کر رہی ہے بھائی اس کا بھی انجن آف کر دیا ہم نے اور یہ تو ہو گئی نا اپنی سپرا ٹھیک ہے ابھی یہ جو گاڑی ہے نا اس کو جلدی سے موڈیفائی کر لیتے ہیں بھائی ہم لوگ اوکے ان کو موڈیفکیشن اچھے سے کرتے ہیں ابھے بھائی یہ تو بلکل ہی نہیں چل رہا اس کو کیا دکت ہے بھائی یہ تو بلکل ہی نہیں چل رہا اس کے اندر ریسنگ گٹ لگاتے ہیں ٹی سی ایس ٹربو اور اس کے سسپینشن بھائی فل آپ کریں گے اس کو ایک دم بیسٹ بنائیں گے خطرناک والا اور اس کے ٹائرز تو بھائی بڑیا لگ رہے ہیں کیا چینج کر دیں ہم لوگ یس بھائی یہ بڑیا لگ رہے ہیں ٹائر گدر گدر لک دے رہے ہیں ایک دم اوکے بھائی اس کی سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہے مجھے اس وجہ سے یہ ٹرک پسند نہیں ہے بھائی بھائی یہ ٹرک ظاہر ہے تو بھائی پک اپ ٹرک ہے تو اس کی سپیڈ اتنی اچھی ہوگی بھی نہیں یہ تو بھائی مانسٹر ہے مانسٹر ایک دم خطرناک والا اس کو بھائی تھوڑا سا یہ کلر دیتے ہیں اس کی شائننگ اتنی رکھتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اس کا کلر تھوڑا سا یہ یہ ٹائپ اوکے done ابھی بھائی سب ہم لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں باہر اور اس کو یہاں پر کھڑا کرتے ہیں اس سائیڈ پر اوکے ٹھیک ہے اس کو یہاں کھڑا رہنے دیتے ہیں ابھی بھائی سپرا کو باہر نکال لیتے ہیں ابھی سپرا کی باری ہے موڈیفکیشن کی اور یہ سپرا بھی بھائی سٹارٹ ہی کھڑی ہوئی ہے سپرا کو باہر نکال لیتے ہیں اور سپرا تو بھائی ایک دم خطرناک ہی لگتی ہے بھائی always yes بھائی سپرا کی سپیڈ چیک کرو آپ لوگ اس کے اندر ریسنگ کٹ لگاتے ہیں سسپینشن اس کے اوکے ہیں بھائی اور اس کے اندر بھائی ریم کون سے لگائیں یہ بڑیا لگ رہے ہیں اس کا کلر ہم لوگ کرنے والے ہیں فل وائٹ yes رک جا رک جا رک جا اس کا کلر بھائی ہم لوگ کریں گے فل وائٹ polish والش اس کے ایک دم بڑیہ طریقے سے کر دیتے ہیں اور یہ چیز بھائی yes ابھی ہم لوگ سب سے پہلے بھائی سپرا کو ہی لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے سپرا کو لے کر چلتے ہیں اپنے شو روم ہیں بھائی اور اس کے بعد یہ جو دو گاڑیاں رہ گئی ہیں بھائی ان کو ہم لوگ بھیجیں گے auto repair پہ اور سب سے پہلے یہ سپرا لے کر چلتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آگئی سپرا all right بھائی سپرا کو یہاں پر لگا دیا ہم نے اب اس کو صاف کرے گا اچھے سے ابھی بھائی وہ monster جو ایک سیکنڈ بھائی beast کو بعد میں لے کر آئیں گے پہلے اس کو بھیجتے ہیں auto repair 2 پہ اس کو بھیجتے ہیں auto repair 1 پہ چلو ابھی ہم لوگ اس خطرناک والے monster کو لے کر آتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھائی ہم لوگ ان گاڑیوں کو repairing پہ لگا دیتے ہیں بھائی یار یہ سسٹم ہونا چاہیے یہ automatically repair کر دینا چاہیے ان کو اگر اپنے account میں balance ہو تو چلو بھائی جلدی سے کرو ان کو repair میں اپنی گاڑیوں کو بھائی اپنے showroom کے اندر sg motors کے اندر لگا دیتا ہوں اور بھائی صاحب ابھی مزہ آنے والا ہے بھائی دیکھ رہو یہ truck speed بہت slow پکڑتا ہے بھائی ہے beast اس truck کی بھائی look تو ہے بھائی باقی آپ جو بھی ہے جو بھی کہو بس اس کی speed نہیں ہے بھائی اس کی look تو ہے نا بھائی ابے بھائی ابے بھائی یہ کیا ہے ابے بھائی ابے بھائی صاحب hello بھائی صاحب یہ کیا ہے ابے بھائی اپنا truck الٹا پلٹا ہو گیا بھائی بھائی اس کے کیا گدری suspension کروا دیئے میں نے بھائی ابھی اس کو ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا پھر یہ سیدھا ہوگا بھائی صاحب shit یار گڑڑ ہو گئی نا ابھی بھائی یہ زیادہ cut نہیں برداشت کر سکتا بھائی یہ الٹ جاتا ہے اس کی یہی ایک دکت ہے بھائی جو زیادہ high heavy suspension والی گاڑی ہوتی ہے بھائی وہ سہن نہیں کر پاتی بھائی زیادہ cut سہن نہیں کر پاتی ابھی دیکھنا بھائی میں دوبارہ cut مارنے کی کوشش کروں گا دیکھتے ہیں کہ یہ سہن کر پاتی ہے یا پھر نہیں ابھی تو سہن کر گیا بھائی اوکے بھائی اس کو لگاتے ہیں وہ اس سائیڈ پر آگے اوکے یہ اس beast کو ہم نے یہاں پر لگا دیا بھائی ابھی جلدی سے چل کے ہم لوگ بھائی صاحب یہ اپنی Lamborghini کو تھوڑا سا بھائی ہم لوگ سائیڈ پر لگا دیتے ہیں اس سائیڈ پر بھائی آج ہم لوگ Lamborghini کو لے کر بھائی ریس میں بھی جانے والے ہیں تو بھائی صاحب ابھی جلدی سے پہلے گاڑیوں کو modify کر لیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پہلے اس گاڑی کو ہم لوگ چلا کے چیک کریں گے تھوڑا سا یہ گاڑی چلنے میں کیسی ہے اوکے بھائی یہ تو کچھ اور ہی ہے بھائی بھائی وہ گاڑی کچھ اور تھی یہ والی وہ کچھ اور تھی بھائی یہ کچھ اور ہے ہے یہ بھی ونٹیج کار وہ بھی ونٹیج کار ہے بھائی مطلب بڑیا گاڑی ہے وہ بھی اس کی سپیڈ بھائی بہت اچھی ہے اس گاڑی کے اپنی اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم لوگ کچھ کروا سکتے ہیں modify یا پھر نہیں اس کا color world ہم لوگ change کروائیں گے اس کے اندر drift kit لگائیں گے اور turbo لگائیں گے اور suspension وغیرہ تو اس کے بڑیا ہیں بھائی اور اس کی جو look ہے نا بھائی وہ تھوڑی سی ہم لوگ change کرنے والے میں اس کے rim بدلانے والا ہوں بھائی اس کے rim بدلی کر دیں یا پھر نہیں بھائی اس کو rim یہ والے لگاتے ہیں یہ چار ہزار ڈالر کے rim ہے بھائی بہت زیادہ مہنگے والے rim ہے یہ اور اس کو بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پر اس کا color ابھی change کرواتے ہیں اس کا color بھائی I think ہمیں yellow کروانا چاہیے قطعی جہر نہیں لگ رہا بھائی یہ color تو بالکل ہی بکواس لگ رہا ہے بہت اس کا color ہم لوگ full white کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بھائی ابھی ٹھیک ہے بھائی یہ اور ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں بھائی اس کو ہم لوگ sale نہیں کرنے والے سستی گاڑی ہے اس کو ہم لوگ بھائی رکھیں گے اپنے use میں اوکے بھائی صاحب تو یہ ہے اپنی personal car اس کو جلدی سے چمکا دو full white white کر دو اس کو بھائی اس کو بھی ہم لوگ اپنے personal use کے لیے رکھنے والے ہیں اور اس والی گاڑی کے تو بھائی ہم لوگ use کرتے ہیں جو لوگ پہلے سی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا بھائی یہ دیکھو اس گاڑی کی سپیڈ اور پک بہت اچھا ہے بھائی اس گاڑی کی پک اپ سپیڈ بہت اچھی پک اپ ہے اس گاڑی کی اور اس کو یہاں پر اس کو بھی لگا دیتے ہیں اس سائیڈ پر یہ دونوں پرانی گاڑی ہیں بھائی اپنے کو پرانی گاڑیوں کو بھائی بہت شوق ہے آپ کو پتا یہ ونٹیج کارز مجھے بہت پسند ہے اوکے بھائی سب ایک گاڑی اپنی یہاں پر لگ چکی ہے اور دوسری گاڑی وہاں پر لگ چکی ہے ابھی جو ہماری گاڑیاں ریڈی ہو چکی ہیں ان کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو دو گاڑیاں رہ جائیں گی موڈیفکیشن والی ان کو اس کے بعد لے کر آئیں گے تو بھائی جلدی سے اس گاڑی کو پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر بھی بھائی نائٹرو بوسٹر وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے اوکے بھائی یہ گاڑی ہم نے یہاں پر لگا دی ہے ابھی بھائی جو دوسری دو گاڑیاں رہ گئی ہیں بھائی ان کو بھی ہم جلدی سے لے آتے ہیں اور جو باقی دو گاڑیاں ان کو ہم لوگ نیکس ڈے میں موڈیفائی کریں گے کیونکہ بھائی ایک اور رات ہو چکی ہے اوکے بھائی یہ ہم نے یہاں پر لگا دی ہے یہ پورشے بھی ابھی بھائی جلدی سے چل کے ہم لوگ سو چلتے ہیں گھر پہ چل کے اور نیکس ڈے میں وہ دو گاڑیاں موڈیفائی کروائیں گے اوکے بھائی سب تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے شوروم پر واپس اور بھائی اپنا ایمپلوئی جو ہے وہ صفائی وغیرہ کر رہا ہے اور بھائی صاحب یہ دیکھو ہم نے دو دو گاڑیاں بھائی کتنی ساری گاڑیاں موڈیفائی کر رکھی ہیں یہاں پر یہ ایک دو تین چار بھائی صاحب کیا مست لگ رہا ہے نظارہ دیکھو بھائی تو چلو بھائی صاحب جو دو لاسٹ گاڑیاں رہ گئی ہیں جلدی سے ان کو موڈیفائی کر لیتے ہیں اور ابھی ایک آڈی آر ایٹ بھی یہاں پر کھڑی ہے تو بھائی ان تینوں کو ایک ساتھ لے چلیں گے کوئی بات نہیں ابھی سب سے پہلے بھائی یہ بی ایم ڈبلیو کو ہم لوگ کریں گے موڈیفائی یس چلو 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 جلدی سے جلدی سے نکل آؤ نکل آؤ بہار بھائی اس کے اندر ڈریفٹ کٹ لگانی چاہیے بھائی جیسی اس کے سسپینشن بھائی کچھ زیادہ ہی ڈاؤن ہو رکھے ہیں ان کو ہم لوگ صحیح کرتے ہیں اوکے اس کے سسپینشن تھوڑے سے اپ کرتے ہیں یہاں پر یس یہ چیز اتنے اتنے بڑیا ہے اور ابھی بھائی صاحب اس کے اندر ریم کون سے لگائیں اس کے اندر ریم بھائی بی ایم ڈبلیو والے ہی بڑیا لگیں گے آئی تینک یہ ہے نا بی ایم ڈبلیو کے ریم یس یہی ہیں بی ایم ڈبلیو کے ریم یہ بڑیا لگ رہے ہیں چار ہزار ڈالر کے ہیں بھائی اوکے جلدی سے اس کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں آئے بھائی 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 ڈیمج پڑ گیا پھر سے یار شٹ چلو کوئی بات نہیں میں اس کا کلر چیک کر لیتا ہوں بھائی 2% ڈیمج پڑا ہے تو اس کو بھائی میں فل وائٹ کرتا ہوں شائننگ تھوڑی سی تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا بڑھا آ دیتے ہیں اتنا یس وائٹ کلر اس طرح کا بڑھا لگتا ہے اور اس کو بھائی تھوڑا پیچھے لے لیتے ہیں آئے اوکے اوکے بڑھا ابھی ایک رہ گئی گاڑی اس کو بھی جلدی سے موڈیفائی کر لیتے ہیں ہم لوگ بھائی صاحب یہ رہی اوکے انجن سٹارٹ کرو اس کا اور اس کو بھی باہر نکالتے ہیں بھائی جلدی سے یہ بھائی کوئی ایسیویو لگ رہی ہے بڑھا سی ایسیویوی ہے یہ اس کو بھی ہم لوگ ایک دم پیاری سی موڈیفائی کر دیں گے اس کے بعد بھائی یہ بھی اس کی جو لک ہے نا وہ ڈبل بیوٹیفل ہو جائے گی ڈریفٹ کٹنے اس میں چاہیے ہم کو این او ایس ضرور ہم کو چاہیے تھوڑا سی سسپینشن اس کے نہیں بھائی سسپینشن اس کے الڈی ٹھیک ہے اس کے اندر بھائی کون سا ٹائر اس کو دیں ہم لوگ اس کے اندر بھائی ہم لوگ یہ والے ٹائر انسٹال کر دیتے ہیں مدب ریم اور ابھی اس کا کلر بھائی ساب ہم کو چینج کرنا چاہیے اس کا کلر دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے بھائی اس کا بھی کلر کوئی پیارا سا کر دیں گے ہم لوگ اس کا کلر ہم لوگ بلیک کر دیتے ہیں میرے خیال سے اس گاڑی کے اوپر تو بھائی بلیک کی سوٹ کرے گا اس کو ریڈ کر دیتے ہیں بھائی پورا اور یہ اس طرح سے اور بھائی یہ فل گندی ہو رکھی ہے اس لیے بھائی یہ ایک دم گندی سی گاڑی لگ رہی اس کی لک نہیں آرہی بھائی اس کو ابھی ہم لوگ نا بھائی لے کے چلتے ہیں اپنے شو روم میں اور پھر دیکھتے ہیں اس کی لک کیسی آتی ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں ابھی جلدی سے اس کو واش کرے گا اپنا امپلائی اور اس کے بعد اس کی لک دیکھیں گے اور ایک لاسٹ بی ام ببلو ابھی بھائی دو گاڑیاں رہتی ہیں ابھی چلو جلدی سے ان کو ہم لوگ لگا لیتے ہیں آفیس کے اندر ہوکے بھائی آڈی آر ایڈ بھی اپنے شو روم میں لگ چکی ہے اور ابھی بھائی اس گاڑی کی لک دیکھو اس کو پورا اس نے دھو دیا اپنے امپلائی نے اور بھائی سب جلدی سے چل کے لاسٹ بی ام ڈبلی رہ گئے اس کو بھی لے کر آتے ہیں اور وہ ایک دم پڑیا لگ رہی ہے بھائی وائٹ کلر میں بی ام ڈبلی کو بھائی اپنے ایک لک ہوتا ہے بھائی آپ کو بی ام ڈبلی کے اوپر کون سا کلر اچھا لگتا ہے بھائی کومنٹ کر کے ضرور بتاؤ اور بھائی اس ویڈیو کے اوپر ایم کرتے ہیں ففٹی لائکس کے لیے اس ویڈیو پہ آپ نے ففٹی لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں بھائی اگر آپ نے اس ویڈیو پہ ففٹی لائکس کمپلیٹ کر لیے تو بھائی سب آپ لوگ کے لیے ایک سرپرائز ویڈیو آنے والی ہے بہت جلد اوکے بھائی یہ بی ام ڈبلی بھی ہم نے یہاں پر لگا دی اوکے ابھی بھائی سب اس کو وہ دیکھنا جیسے بلکہ اس کو ہم لوگ خود صاف کرتے ہیں بھائی وہ کیوں کرے گا اس کو ہم لوگ خود چمکا دیتے ہیں بھائی ہم لوگ خود پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں نا بھائی اب ہم لوگ انہیں امپلائی رکھ لیا تو کیا ہوا اوکے ہم لوگ اس کو خود چمکائیں گے تھوڑا سا اوکے اوکے بڑیا طریقے سے چمک گئی بھائی یہ تو یہاں پر باقی ساری گاڑیاں بھائی ایک دم بڑیا بڑیا چمک چکی ہیں اور یہ والی گاڑی کا کلر میرے کو تھوڑا سا ڈل لگ رہا ہے بھائی تو چلو کوئی بات نہیں بھائی اس کو بھی ہم نے یہاں پر لگا دیا یہ دیکھو بھائی بی ایم ڈبلیو کی لک دیکھو بھائی کیا گھدر لک آ رہی ہے اور اس کے بعد بھائی یہ دیکھو یہ والی گاڑیاں ہم لوگ موڈیفائی کر رہے ہیں اوکے بھائی صاحب تو ابھی اپنا جو شو روم ہے وہ پورا کا پورا بھر چکا ہے گاڑی اسے مطلب ابھی پورا نہیں بھرا بھائی ابھی اور بہت ساری گاڑیاں ہم کو لگیں گی اپنے شو روم کو پورا بھرنے کے لیے بھائی دیکھو بہت ساری گدر گدر والی سوپر کارز آ چکی ہیں اپنے شو روم کے اندر بھائی اور دیکھو کیا ہی مست لک آ رہی ہے بھائی ابھی اپنے شو روم کی اور یہ گاڑی ہم نے اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھی ہے بھائی اس کو ہم لوگ ابھی نہیں بیچنے والے جس طرح وہ گاڑی ہم نے بہت پہلے سے رکھی ہے جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ گاڑی اپنے پاس بہت پہلے سے ہے یہ والی گاڑی تو چلیں اور بھائی آج کیسے ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ٹیم کیسے ویڈیو کی ساتھ اب تک لئے ٹیک کیئر بائی بائی